السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کی یہ کلپ ان حضرات کے لئے خاص ہے جو اپنے کاروبار سے بہت زیادہ پریشان رہتے ہیں بہت زیادہ ٹینشن میں رہتے ہیں جن کا رزق تنگ ہو چکا ہے اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایسا واقعہ پیش آیا ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر عرض کیا اللہ کے رسول میرا رزق بہت تنگ ہو چکا ہے میں بہت زیادہ پریشان ہوں میرا کاروبار بند ہو چکا ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فرشتوں کی تسبیح پڑھا کرو فرشتوں کی تسبیح ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ تو جو شخص اس تسبیح کو صبح فجر کی نماز کے بعد سو مرتبہ پڑھے تو اس تسبیح کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کے رزق کو کھول دیتا ہے اس کے رزق کے اندر برکتیں آتی ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بخاری شریف کی روایت ہے کہ جو شخص چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو جو سبحان اللہ و بحمدہ سو مرتبہ صبح سے لے کر شام ہونے تک کسی بھی وقت پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس تسبیح کی برکت سے ان کے پچھلے تمام گناہوں کو بھی معاف فرما دیتا ہے کتنی عظیم دعا ہے تو اس دعا کو اپنی زندگی کے اندر لازم کر لیں اور صبح فجر کی نماز کے بعد بالخصوص اس دعا کا احتمام کیا کریں اس دعا کو پڑھا کریں اللہ تعالیٰ اس دعا کی برکت سے ہمارے رزق کے اندر برکتیں نازل فرمائے گا اس دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہمارے رزق کے اندر ترقی عطا فرمائے گا اور جو رکاوٹیں ہمارے کاروبار میں آ جاتی ہیں ان رکاوٹوں کو بھی اللہ تعالیٰ دور فرما دے گا اور ہمارے مشکلات کو اللہ آسان فرما دے گا تو اس دعا کو اپنی زندگی میں لازم کر لیں اور بالخصوص فجر کی نماز کے بعد سو مرتبہ اس تصویر کو پڑھا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق اتا فرما دے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ